مائے آنان سورب مائے آپ کو ایک قویتہ سننے جا رہا ہوں افتار سنگھ سندھو پاس کی جس کو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کے جیون میں پریورتن آیا ہے اور افتار سنگھ سندھو جن کو پاس کے نام سے بہت پرسید تھے جس طرح کرانتیکاریوں کے نام میں بھگت سنگھ کو یاد کیا جاتا اسی طرح کلمکاروں کے نام میں پاس کو یاد کیا جاتا پاس کی قویتہ سرکار سے تکراتی رہی ہے بہت مسکت کے بعد سال دوہزار چھے میں ان کی قویتہ کو اس تک میں سامل کیا گیا ان کی ایک رسنا ہے سب سے خطرناک محنت کی لوٹ سب سے خطرناک نہیں ہوتی پولیس کی مار سب سے خطرناک نہیں ہوتی گرداری اور لوگ کی مٹھی سب سے خطرناک نہیں ہوتی بیٹھے بٹھائے پکڑے جانا برا تو ہے سہمیسی چپ میں جکڑے جانا برا تو ہے سب سے خطرناک نہیں ہوتا کپٹ کے سور میں سہی ہوتے ہوئے بھی دب جانا برا تو ہے جگنوں کی لوگ میں پڑھنا مٹھیاں بھیج کر بس وقت نکال لینا برا تو ہے سب سے خطرناک نہیں ہوتا سب سے خطرناک ہوتا ہے مردہ سانتی سے بھر جانا تڑپ کا نہ ہونا سب کچھ سہن کر جانا گھر سے نکلنا کام پر اور کام سے لوٹ کر گھرانا سب سے خطرناک ہوتا ہے ہمارے سپنوں کا مر جانا سب سے خطرناک وہ گھڑی ہوتی ہے آپ کی کلائی پر چلتی ہوئی بھی جو آپ کی نظروں میں روکی ہوتی ہے سب سے خطرناک وہ آنکھ ہوتی ہے جس کی نظر دنیا کو محبت سے چومنا بھول جاتی ہے اور جو ایک گھٹیا دھورا کے کرم میں کھو جاتی ہے سب سے خطرناک وہ گھیت ہوتا ہے جو مرسیے کی طرح پڑھا جاتا ہے آتنکت لوگوں کے دروازے پر گنڈوں کی طرح کرتا ہے سب سے خطرناک وہ چاند ہوتا ہے جو ہر ہتیا کان کے بعد ویران ہوئے آنگن میں چڑھتا ہے لیکن آپ کی آنکھوں میں مرچوں کی طرح نہیں پڑتا ہے سب سے خطرناک وہ دیسا ہوتی ہے جس میں آتماوں کا سورج ڈوک جائے اور جس کی مردہ دھوک کا کوئی ٹکڑا آپ کے جسم کے پورا میں چوب جائے محنت کی لوٹ سب سے خطرناک نہیں ہوتی پولیس کی مار سب سے خطرناک نہیں ہوتی گتاری اور لوگ کی مٹھی سب سے خطرناک نہیں ہوتی سب سے خطرناک ہوتی ہے ہمارے سپنوں کا مر جانا شکریہ جس whinerی اکیہ بھی کھر سب سے خطرناکuit plک